بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر زنیر منیر بہت سے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیسٹر آئل بالوں کی ری گروتھ کے لیے نشو نمہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے تو ان کے لیے یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے اس کو آپ ذرا گور سے سنیے گا سب سے پہلے تو بیسک فنکشن ہم جاننا چاہیں گے کہ آئل کا بالوں کے لیے بالوں کی ری گروتھ بالوں کو ہیر فال کو پریونٹ کرنے میں اس کا کیا رول ہے باہر سے اور ایک انٹرنلی اس کا کیا فائدہ ہے کہ یہ ایک پروٹیکٹیو لیئر بناتا ہے ہیر فائبر کے اراؤنڈ کہ اس کو فرکشن سے جس لائک ہم کومنگ کرتے ہیں تو یہ فرکشن پیدا ہوتی ہے بریجن پیدا ہوتی اس بالوں کو ڈیمیج ہونے سے بچاتا ہے ایز شائننگ ایجنٹ موسچرائزنگ ایجنٹ یہ کام کرتا ہے دوسرا جو انٹرنلی فائدہ ہے کچھ آئلز کے جو سیچولیٹر فیٹی ایسیڈز ہوتے ہیں وہ ٹائنی کافی بریک ہوتے ہیں وہ ہیر فائبرز میں پورز ہوتے ہیں اس میں سے پاس اندر کی طرف پاس کر جاتے ہیں جو ہیر پروٹینز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک بانڈ بنا لیتے ہیں انفینٹی بانڈ بنا لیتے ہیں جس کی وجہ سے بالوں کو سٹرینٹھنگ مضبوطی ملتی ہے اب آ جاتے ہم کیسٹر آئل کی طرف جو ہمارا ویڈیو کا مین ٹاپک ہے اس کو ارنڈی کا تیل بھی کہتے ہیں یہ ویڈیٹیبل آئل ہے ویڈیٹیبل کیسٹر سیڈ سے ہم یہ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں یہ مینلی یوز ہوتا ہے کانسٹیپیشن بچوں میں جب کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں تو یہ کیسٹر آئل ہم یوز کرتے ہیں اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کیسٹر آئل کا بالوں کی گروتھ میں کیا رول ہے مینلی یہ ایک ایز ایش شائننگ ایجنٹ ڈیلیوڈ کر کے یوز کرتے ہیں اس کو ڈیلیوڈ کیسٹر میں کریں گے کوکنٹ آئل میں کر سکتے ہیں آلیو آئل میں کر سکتے ہیں اس کو ہم اس میں ڈیلیوڈ کریں گے اگر اس کو ہم فل تھکنس کے ساتھ اپنے سر پر نہیں لگا سکتے ہیں سارے آپ کے بال سٹک کر جائیں گے اس کو ہم صرف دو گینڈے کے لیے اپلائے کرتے ہیں اس کے بعد سر واش کر لیتے ہیں یہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ کافی گاڑا ہوتا ہے اس کو ہم ڈیلیوڈ کرتے ہیں اور اس کو ہم ففٹین ڈیز یا آفٹر ون ویک استعمال کرتے ہیں اس سے آپ کی بالوں میں مضبوطی بھی آئے گی اور گرنے بھی کم ہو جائیں گے اگر آپ کے بالوں میں ڈینڈرف ہے خشکی ہے تو آپ یہ کیسٹر آئل یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کو ڈیلیوڈ کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں تھک آئل آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں اور اس کو زیادہ دیر کے لیے ہم نے اپلائے نہیں کرنا اس کو ہم صرف دو گھنٹے کے لیے اپلائے کریں گے اس کے بعد ہم سر کسی اچھے اینٹی ڈینڈرف شیمپو سے سر دولیں گے یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ